ہیلو ویلکم بیکٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک امیزنگ 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 ریسیپی سو ایزی سو سمپل یا سو کروشل جو لوگ گھر میں میٹھا بنانا پسند کرتے ہیں جن کے گھر میں میٹھے کے شوقین لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کنننس ملک کی کیا امپورٹنس ہے ایوری ڈی جو ہم میٹھا بناتے ہیں خواہ وہ آئیس کریم ہو کوئی فالودہ ہو یا کوئی کھیر یا کوئی کسٹرڈ کچھ بھی ہو جس میں ہم نے چار چاند لگانے ہو تو اس میں لازمی کننس ملک کو شامل کیا جاتا ہے چاہے وہ شیر خورمہ ہی کیوں نہ ہو اس کے اندر بھی کننس ملک کا استعمال ہم اکثر ریسیپیز میں دیکھتے ہیں تو اگر ہمیں یہ گھر میں بنانا آ جائے تو کیا ہی اچھا ہو اور کتنا ہی آسان ہو جائے ہمیں ہماری منپسند ریسیپیز کو روز روز بنانا تو آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا سیمپل اتنا ایزی میٹھرڈ اور اتنی ساری کنننس ملک ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو چاہیے وہ ہے ہول ملک ساتھ میں آپ کو چاہیے چینی اور ساتھ میں آپ کو چاہیے ہوگا ایک چھوٹا چاہ کا چمچ بیکنگ سوڈا یا جس کو میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں تو پہلے تو ہم لیں گے میں نے جو ریسیپیز اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو میں استعمال کر رہی ہوں میں نے ایک لیٹر کنننس ملک پرپیر کرنا ہے تو میں نے تین لیٹر دودھ لیا ہے تین لیٹر دودھ لے کے میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے اس کو چینیز میں میں نے شامل کر دی ہے سوا کپ کے مطابق میں نے اس میں چینیز شامل کی ہے اس کو میں نے مکس کر کے میں نے بوائل پہ نہیں لے کے آنا دودھ کو میں نے ہلکی آنچ کر کے اس کو پکاتے رہنا ہے اس کو میں نے اڑا دینا ہے اس کو میں نے بالکل اس کی جو والیوم ہے وہ میں نے آدھی کر لینی ہے اور اس کو میں اسی طرح ہلکی آنچ پہ پکاتی رہوں گی آپ یہی ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ اس کو پکاتے ہوئے آپ بھول مت جائیں کہ آپ نے دودھ چولے پہ رکھا ہوا ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا دودھ بلکل ہی جسے کہتے ہیں پک پک کے پاگل ہو جائے اور آپ کی پتیلی بلکل کالی سیاہ ہو جائے اس لئے آپ کوئی نہ کوئی الارم لگا لیں یا آپ اپنے اگر آپ کے پاس فون ہے سمارٹ فون اس پہ آپ ٹائمر سیٹ کر سکتے ہیں تو کچن ٹائمر اگر آپ کے پاس ہے تو اس پہ کوئی آپ الارم لگا لیں کسی قسم کا الارم ضرور لگائی ہے یا کسی کو گھر میں بتا دیجئے کہ مجھے یاد کراتے رہنا کہ میں نے چولے پہ دودھ رکھا ہوا ہے آدھے گھنٹے سے چالیس منٹ تک آپ نے اس کو اسی طرح پکانا ہے اور جلدی آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کی وولیوم کافی ہر تک کم ہو چکی ہے تو تقریبا جب اس کی وولیوم آدھی رہ جائے گی ہو سکتا ہے کہ چالیس منٹ لگے ہو سکتا ہے ایک گھنٹہ لگے depending ہونکہ آپ نے سٹوف کی آنچ کتنی دھیمی رکھی ہوئی ہے یعنی اب میں اگزیکلی تو ہم میجر نہیں کر سکتے کہ کتنی میڈیوم یا لائٹ کتنی وہ ہر بندے کے ہاتھ کا اپنا حساب ہے تو آپ کو چالیس منٹ سے ایک گھنٹہ لگ سکتے ہیں تو جیسے ہی اس کی وولیوم آدھی رہ جائے گی تو آپ نے ایک چمچ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا میتھا سوڈا وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے میتھا سوڈا ڈالتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیے گا میتھا سوڈا ڈالتے ہی یہ باہر کی طرف آئے گا ایک دم سے اپالا آئے گا دودھ کو اور یہ باہر کی طرف لپکے گا تو آپ کا جو پین ہے چاہے دودھ آدھا بھی رہ گیا ہو یا اگر آپ نے بے شک تین لیٹر ڈالے ہیں لیکن آپ کا پین جو ہے وہ تقریباً کوئی آٹھ دس لیٹر والا پین ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں ڈیمنٹریٹ کر رہی ہوں کہ ہم میتھا سوڈا ڈالیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا موسیقی اگر آپ نے کوئی چھوٹا پین استعمال کیا ہوگا تو یہ بلکل دودھ باہر کوئی آ جائے گا لیکن اگر آپ کوئی مناسب درمیانے سے بڑا سائز کا پین استعمال کریں گے تو آپ کا دودھ بلکل سیف رہے گا باہر نہیں آئے گا اور یہ بس اوپر تک آ کے اور یہ نیچے کو جانا شروع ہو جائے گا دو سے تین منٹ کے اندر اندر اس پروسس کے بعد بھی اس سٹیپ کے بعد بھی آپ نے اس کو مزید تیس سے چالیس منٹ پکانا ہے بلکل ہلکی آنچ کر کے اس کو پکنے دینا ہے اب جلدی نوٹ کریں گے کہ اس کا رنگ یلویش ہو جائے گا اور اس کی کنسسٹنسی تھک ہوتی چلی جائے گی بلکل تھک نہیں کرنا درمیانے جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ تھک ہو رہی ہے کنسسٹنسی اس وقت آپ نے اس کا چولہ بند کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو گاڑا ہو جائے گا بلکل بزار کے کنڈنس ملک کی طرح لیکن اگر آپ نوٹ کریں کہ کمپلیٹ ہونے کے بعد تھنڈا ہونے کے بعد یہ ابھی پتلا ہے اور آپ چاہیں تو آپ دوبارہ سے ہلکی سی آنچ پہ اس کو پکانے کے لیے رکھ سکتے ہیں پھر سے آپ اس کو بیس سے پچس منٹ تک کے لیے ہلکی آنچ پہ سمر کرنے دیں اور اس کے بعد یہ لازمی گاڑی کنسسٹنسی میں آ جائے گا اور آپ نوٹ کریں گے کہ یہ بلکل بزار جیسا بلکہ بزار سے بھی انتہائی زیادہ درجہ تک لذیز اور ذائقے دار کنڈنس ملک آپ کے پاس بن چکا ہے تو آپ نے دیکھا کہ دور واپس اپنے نورمل لیول پہ آ گیا بلکل نیچے کو بیٹھ گیا جاگے تو اب آپ نے اس کو آدھا گھنٹہ یا 45 بینٹس اور پکانا ہے اور آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ چمچہ ہلائیں گے وقتاں فوقتاں چمچہ ہلاتے رہیں تو کنسٹنٹلی ہلانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ جیسے جیسے آپ چمچہ ہلائیں گی تو آپ کو ریزیسٹنس محسوس ہوگی یعنی دودھ آپ کو ٹھک ہوتا ہوا خود ہی محسوس ہونے لگ جائے گا تو جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ تقریباً گھاڑا ہو چکا ہے کریمی سا گھاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس وقت آپ اس کو چولا بند کر دیں گے کیونکہ یہ گرم ہوگا تو تھن ہوگا اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو وہ تھک کننس ملک کی شکل میں آ جائے گا آپ ابھی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر یلوش ہونا شروع ہو گیا ہے جیسے کی کننس ملک کا ہوتا ہے تو اس کو ابھی ہم پکائیں گے اور اس میں چمچہ ہلاتے رہیں گے اور اس کو اب توجہ کی ضرورت ہے شروع میں جو ہم نے پروسس کیا تقریباً ایک سوائے گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا اس میں ہم نے آرام سکون سے اس کو پکنے دیا تھا لیکن اب جو ہم پروسس کریں گے اس میں ہمیں اس کو اٹینشن دینے کی ضرورت ہے اس کو ہم وقتاً فوقتاً ایسے چھیڑتے رہیں گے چمچہ ہلاتے رہیں گے تاکہ وہ نیچے کو لگ نہ جائے تاکہ وہ نیچے کو لگے 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 تاکہ سم Thu من ٹھیک تاکہ آپ موسیقا موسیقا کہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تھک کنینس مل تیار ہے کتنا زبردست لگ رہا ہے اور ہم جلت ہی اس کو بہت ہی زبردست آئسکریم بنانے میں استعمال کرنے والے ہیں تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس کے بعد جو میں ویڈیو شیئر کروں گی اس میں آپ سیکھیں گے کہ دنیا کی لذیذ ترین آئسکریم گھر میں کیسے بناتے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ انٹل نیکس ٹائم اپنا خیال رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے بائی موسیقی 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 موسیقی